بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تفصیل کے ساتھ اس کی دیگر علامات کا ذکر کیا جائے گا اس دوا کا اثر انتڑیوں کے نچلے حصے پر ہوتا ہے بواسیری نالیوں میں خون جمع ہو جاتا ہے اور ساتھ کمر درد ہوتا ہے بادی بواسیر میں مفید ہے انتڑیوں میں خشکی کے ساتھ درد ہوتا ہے اور احساس جیسے لکڑی کے ٹکڑے بھرے ہوئے ہوں مکد میں کچھے پن کا احساس ہوتا ہے سواتین میں موقوفی حیلت کے دنوں میں خونی یا بادی بواسیر شدید ہو جاتی ہے پخانہ سخت اور خشک بلغمی جھلیاں سوجی ہوئی محسوس ہوتی ہیں کیوڑے جلن اور خارج پیدا کرتے ہیں یہ دوا کیوڑوں کو نکال دیتی ہے میدے میں پتھر رکھا ہوا محسوس ہوتا ہے اور کترنے کا احساس ہوتا ہے کھانے کے تین گھنٹے بعد درد شروع ہو جاتا ہے جگر کے مقام پر بھراؤ اور درد محسوس ہوتا ہے یہ دوا یرکان میں بھی مفید ثابت ہوئی ہے اس دوا کا سردرد بھی اہمیت کا حامل ہے درد سر کے پچھلے حصے میں مقصوص ہوتا ہے اور پچھلے حصے سے پہشانی تک آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کھوپڑی کچلی گئی ہو اس دوا میں دردیں اپنی جگہ بدلتی رہتی ہیں کندوں کے درمیان درد ہوتا ہے گردن میں لگڑا ہٹ پائی جاتی ہے کمر درد جو تکونیاں ہڈی اور کولے تک جاتا ہے درد چلنے اور جھکنے سے بڑھ جاتے ہیں بعد دوپہر چار بجے کے قریب سردی لگتی ہے جو کمر پر اوپر نیچے چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے بخار شام ساتھ سے بارہ بجے تک ہوتا ہے جلد خوش اور گرم ہو جاتی ہے بخار کے ساتھ بڑی مقدار میں پسینے آتے ہیں خواتین میں لکوریہ کے ساتھ کمر کے نچلے حصے میں درد آر پار ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے لکوریہ زرد لیسدار اور خراشدار ہوتا ہے حیض کے بعد لکوریہ کا اخراج بڑھ جاتا ہے پشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے پشاب مقدار میں کم اور گہری رنگت کا ہوتا ہے پشاب گرم اور منی ملا ہوا ہوتا ہے گردوں میں درد ہوتا ہے بائیں گردے اور اس کی نالی میں بھی درد ہوتا ہے مقدار خوراک مادر ٹنکچر پانچ سے دس کترے دن میں دو یا تین بار استعمال کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں ناظرین اکرام اب تک کے لیے اتنا ہی آئندہ کسی اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ